السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوشن نمبر ایک غیر درسی اقتباس مندرجہ بالا غیر درسی نصری اقتباس کو پڑھئے سمجھئے اور سوالوں کے متوادل جواب دیئے گئے ہیں ان میں سے صحیح جواب کو چون کر لکھئے انسان ایک سماجی حیوان ہے وہ تنہا نہیں رہ سکتا اور نہیں تنہا زندگی گزار سکتا ہے اس کی زندگی دوسروں کے میل جل رکھنے پر چلتی ہے وہ اجتماعی زندگی گزارنے کا عادی ہے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار اور فرس اماس سے اس کا رشتہ جڑتا ہے ہر ایک کے رفاقت اسے حاصل لاتی ہے اور سب مل کر اس کے جسم و روح اور دیر و دماغ کو اثر ڈالتے ہیں وہ ماحول کا اثر قبول کرتا ہے اپنے گرد و پیش سے بے خبر نہیں رہ سکتا اگر اس کا ماحول ساب ستھرا اور نیک ہوگا تو وہ بھی ستھرا اور نیک بنے گا اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے کہ وہ جہاں سے گزرتی ہے وہ ایسے ہی ہو جاتی ہے کتاب کی تعلیم اور زبانی نصیحتیں بھی اثر قبول نہیں کرتی جتنا ایک اچھا ماحول اس پر اثر ڈالتا ہے انسان کس طرح کی زندگی گزارنے کا عادی ہے تنہا زندگی گزارنے کا نیک زندگی گزارنے کا اجتماعی زندگی گزارنے کا الگ الگ زندگی گزارنے کا انسان کو کس چیز سے مثال دی گئی ہے سونے سے مثال ہوا سے مثال پانی سے مثال مچی سے مثال انسان پر کس چیز کا سب سے یادہ اثر ہوتا ہے والدین کا اچھے ماحول کا دوستوں کا رشتے داروں کا کوشن نمبر فائف جملہ مکمل کیجئے اگر اس کا ماحول ساف سترہ اور نیک ہوگا تو اچھا اور بہتر انسان بنے گا وہ ابھی ساف اور سترہ اور نیک بنے گا نیک اور خوبصورت بنے گا خوبصورت اور خوبصیرت بنے گا وٹو منددہ زیل گردرسی شیری بند کو پڑھئے سمجھئے اور سوالوں کے جو متوادل دیئے گئے ہیں ان میں سے صحیح متوادل کو چن کر لکھئے دنیا عجب بازار ہے کچھ جنس یا کے ساتھ لے نیکی کا بدلہ نیک ہے بد سے بدی کی بات لے میوہ کھلا میوہ ملے پھر پھول میوہ کھلا میوہ ملے فلفول دے فلفول لے آرام دے آرام لے دکھ درد دے آفات لے کل جنگ نہیں کرجب ہے یا دن کو دے اور رات لے کیا خوبصورتہ نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے نیکی کا بدلہ کیا ہے نیکی کا بدلہ بدی ہے نیکی کا بدلہ نیکی ہے نیکی کا بدلہ اچھائی ہے نیکی کا بدلہ اہم ملے کو کیسا بازار کہا گیا ہے مہمہ بازار سستہ بازار عجب بازار مینہ بازار کسی کام کرنے کے بدلے میں بدی ملی ہے نیک کام کرنے سے اچھا کام کرنے سے برا کام کرنے سے لگاتار کام کرنے سے شاعر کے نزدیک کون سا جگ ہے کل جگ کر جگ کرم جگ کرم جگ کرم جود مندرزہ زیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوانات پر ایک سے پچاس لفظوں میں مضمون لکھی ہے میرا اسکول کسی کھیل کا آفدے کا حال مذہبی تیوار صبح کی سیر درزہ زیل عبارت گوھر سے پڑھئے اور اس سے متعلق سوالوں کے جواب لیکھئے اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں ایک سہدہ گر مولا بخش ہاتھی کو لائیا تھا اس کے فیلبان بخارہ کے ایک سید تھے کیونکہ کسی اور شخص کا بادشاہ کی طرف پیٹ کرنا بیادوی تھی بہادو شاہ نے فیلبان کو محاوت خانہ خطاب اور جاگیر بخشی ایک روز مولا بخش مستی میں آ کر بے قابو ہو گیا سیر صاحب کو غافل پا کر اس نے انہیں سوڈ میں لپٹ لیا پھر اس نے اس کی ایک ٹانگ اپنے پاؤں کے نیچے داب کر اور ایک سوڈ میں پکڑ کر انہیں زندہ چی ڈالا سیر صاحب کی بیوی کا ننہ بچہ دو ڈھائیز برس کا اس کی گود میں تھا بیچاری خوان کے گھر میں روٹی پیٹتی آئی اور اپنے بچے کو مولا بخش کے آگے ڈال کر کہا لے موئے اور اس کو بھی مار ڈال اس وقت مولا بخش کی مستی اتر چکی تھی اس نے بچے کو سوڈ سے پکڑ کر اپنی گردن پر بیٹھا لیا اس روح سے یہ بچہ مولا بخش کے ساتھ رہتا بچے کے سامنے مولا بخش سے جو کہو وہ فورا کرتا اور جہاں یہ بچہ مولا بخش کی آگ سے وجر ہوا مولا بخش نے دنگا کرنا شروع کر دیا اس بچے کا نام رحمت علی تھا یہ اقتواز کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس کا مصنف کون ہے مولا بخش ہاتھی کے فیل بان کون تھے بہادر شاہ نے فیل بان کو کیا خطاب دیا تھا سید صاحب کی بیوہ نے مولا بخش کے ساتھ نے کسی ڈالا اور کیا کہا مولا بخش نے بچے کے ساتھ کیا کیا اس عبارت کو گوہ سے پڑھی اور پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیجئے اردو شاعری کے اندھا جدید موضوعاتی منظری اور اخلاقی نظم نگاری کے نظیر ہی بانی ہیں نظیر کی نظموں کے میار کے مطالع جو کچھ بھی کہا جائے گا مگر آج اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ غدل سرائی اور قصیدہ خانی کے دور میں نظیر نے انظم نگاری کو رواج دے کر اپنی آزاد خیالی جذبات پسندی اور اشتہات کا زبردست ثبوت دیا ہے اور یہی ان کا انمول کارنامہ ہے نظیر کی شاعری میں جوانی کے رنگینی اور ہنگامہ خیزی بھی پائی جاتی ہے ان کے یہاں دانشوری اور عقبت اندیشی بھی ہے اور حکیمانہ اور صفیانہ بصیرت و بصارت بھی نظیر اپنی زبان و مضامین کے لحاظ سے خالص اندوستانی شاعری تسلیم کیا آتے ہیں وہ اپنی شاعری میں عوام کی جذبات و خیالات ان کے عادات و عطوار اور عثم و تحوار کی بڑی کامیاب ترجمانی کرتے ہیں ان کا کلام نہایت سہل آرام فہم ہے تخیل کی کارنامی کی جگہ ان کے کلام میں مشاہدات کے حسین و سادہ جلوے ملتے ہیں نظیر کی آزاد خیالی کا ثبوت کیا ہے نظیر کی شاعری میں کس طرح کی خیالات پایا جاتے ہیں نظیر کو خالص اندوستانی شاعر کیوں کہا جاتا ہے نظیر کی زبان کیسی ہے اس اختباس کا کوئی عنوان تجویز کیا اور اپنے عنوان کی وجہ بھی بتائیے اخبار ایڈیٹر کے پاس خط رکھئے یا اہل تافیسر کے پاس درخواست رکھئے مندرزہ زیل جملوں کو خانے میں دیئے گئے لفظوں کی مدد سے مکمل کیجئے لحاظ قسم جنگلوں ہمارے کسی زمانے میں ڈاٹڈاٹ ملک میں بہت جنگل تھے اسی کے ڈاٹڈاٹ سے وہاں کے پیڑ پودے اور جنور ہوتے ہیں ڈاٹڈاٹ کی وجہ سے آب و ہوا اچھی رہتی ہے ہمارے ملک میں کئی ڈاٹڈاٹ کے جنگل ہیں نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی مذکر اور معنص لکھئے شیر، ہاتھی، بندر، اوٹ، ناب، معلم، کمہار، عابد در ازائل واحد کی جمعہ جمعہ قبائد لکھئے تصویر، آدات، اقدامات، آلہ، ایجاد، خبر، لمحات، استفاد شورپند ناصر نے زخم پر نمک چھرکا آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا اس شیر میں آپ اور تم دمیر کی کونسی کیس میں اوفا تخلص میں کیا فرقے مثالوں سے واضح کیجئے تو شاہی یا پرواز حکام تیرا تیرے سامنے آسمار بھی ہے اس شیر میں زمین کی کس قسم کا اظہار کیا گیا ہے نیچے دیئے ہوئے لفظوں کو متعداد لکھئے اتفاق، غافل، پاپ، مناسب، زندہ دل، ادنا، خوشحال، عرش وغیرہ